نماز کے سیمت آئے گی یقین کے راستے تھے اگر یقین کے راستے تھے، نماز کے سیمت نہیں آئے گی تو آئیت کے ظاہر ہوں گے اور کتنا ہی نہیں ہوگا بلکہ جیسے نماز ray عصرہ сہر ہوئے ہیں وہ نماز پر غانبہ جائیں گے تو کہیں گے نماز تو آخرت کے لیے ہے دنیا کے لیے اسواب ہے ہم سوس لائے لہتے تھے کہ جیسے نماز سے اس کے دنیا کے تھوڑے ہوتے بسے حضرے ہوگے اس نماز سے آخرت کے بڑے بڑے مسائل کے حیرت ہو جائیں گے آخرت کے مسائلیں بہت بڑے بڑے ہیں آخرت کے مسائلیں بہت بڑے بڑے ہیں جب یہ دنیا کی چھوڑے مسائلیں نماز صحیح نہیں کرا سکے گا تو آخرت کے بڑے مسائل کیسے حیرت کرا دے گا آخرت کے مسائلیں بڑے بڑے ہیں حشر کے قبر کے عذاب کے جاہلنم کے یہ بڑے بڑے مسائل ہیں چھوڑے مسائلیں دنیا میں حیرت نہ کرا دے گا نماز سے تو آفت کمرہ مسائل کے ساتھ کر دے گا اس لئے فرمتے ہیں کہ نماز کی طرف کامل نماز کی طرف دعوت دو کیا دعوت دو میں نماز دو نماز دو نماز دو اس کی تو بہت دعوت لگ رہی ہے اب دعوت دینے کو سمجھتے ہیں آماز لگانا نہیں دعوت دینے آماز لگانا نہیں ہے صرف دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ امت کو نماز کی فرائز فریزے نماز کی اجائی کی پر نہ ہو مطلب اور آئے اس کی اجائی کی پر نہ ہو یہ دعوت ہے نا آپ دعوت کسے کہتے ہیں آپ لوگوں کو دخلت میں بدا کر کھانا کھڑائیں اس کو دعوت کہتے ہیں یا صرف شور مچانے کو دعوت کہتے ہیں وہ تو اگر اگر جا کر کہیں کہ بھئی آپ کی دعوت ہے تو دعوت کیا مطلب کیا مطلب کھانا کھانا کھائیے یہ مطلب ہے نماز دعوت کا تو دعوت اللہ حرائز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائزے کی اجائی کی پر نہ ہو مسید کے محفت میں لاؤ محفت سے بھیار سے یہاں الان کر نماز کی اہمیت بتاؤ یہ نماز کی اہمیت کی جگہ ہے کہ یہاں الان کر نماز کی اہمیت بتاؤ اور نماز کیلئے تیار کرو اور یہاں الان کر سمجھاؤ کچھ نماز سوٹنے کے وعدے بتاؤ یہ اصل کام تھا کہ نماز کی دعوت دو اور نماز سے کامیابی کی یقین کی دعوت دو کیونکہ ہم نماز کی دعوت سے اتنے یقین و شکلوں سے عامل کی طرف دیرنا جاتے ہیں کہ یقین بدلے کہ یقین کی تدینی کیلئے نماز دے کہ یقین کی تدینی کیلئے نماز دے کہ یقین ماتی اصلاف سے نماز کی طرف آگے ایک صاحب بنات کیا کہ یا رسول اللہ میں دیارت کے لئے بہریں جانا چاہتا ہوں فرمایا پہلے دو رکعہ نماز پڑھ دیارت سے نہیں روکا کرو دیارت اللہ کو ساتھ لے کرو عمل کو مختم کرو ادھر اقناس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی بلکہ ادھر اقناس فرماتے ہیں کہ اکمی حاجتوں کو مؤخر کیا کرو فر نماز کے لئے حاجت پیش آگئی ہے کیا کریں کہ زہر کی نماز کے انتظاریں زہر کی مات اللہ سے مانگی گئے جی ہاں یہ فرمایا کہ اتنے حاجتوں کو اٹھا کر لکھو پر سمازوں کے لئے اس لئے ہم نماز پر قابل دیتے ہیں سوری کائنات کے تمام حقوں کے مقابلے کہ نماز پر یقین لاؤ یقین لانے کیوں میں سے رہے یقین لانے میں سے یہ نہیں کہ حاجی میں مانتا ہوں کہ یقین کا فضل یہ ہے کہ آزان ہو گئی ہے دکان چھوڑ کر رکاہ کو چھوڑ کر نماز کے لئے آؤ یہ ہے نماز پر یقین کا لانا یہ نہیں ہے کہ حاجی میں جاتا ہوں کہ نماز یقینی ہے وہ دکان غیر یقینی ہے کہ یقینی غیر یقینی ہونے کا پتہ یہ قرآن سے نہیں چلے گا آمد سے محمد سے مدد چلے گا جیرے آمد بتائے گا تو ایمان والا ہے یا نہیں جیرے آمد بتائے گا تو ایمان والا ہے یا نہیں جی ہاں مسلمان ہونا آنا بتا ہی ایمان کی کہ جیرے آمد بتائے گا کہ تو ایمان والا ہے یا نہیں دکان پر ایمان ہے یا نماز پر ایمان ہے یہ تو تو تیرے آمد بتائے گا صبح سے شام ہو گئی کوئی کا حق نہیں آیا آج صبح سے شام ہو گئی کوئی کا حق نہیں آیا کوئی کچھ تو گھر نہیں آیا صبح سے شام ہو گئی کیا کریں کہ آج تو کوئی آمدنی ہوئی نہیں صبح سے شام ہو گئی ایک ایک حق نہیں آیا دکات پر اب آیا تو ادھر مغرب کی اضائن ہو رہی تھی ادھر کا حق آیا اور ایسا اور ایسا ادھر کا دیکھر آیا اور اتنا سامان خریدنے کے لیے آیا کہ صبح سے شام تک اتیاں دیرہ ہوتی یہ دیش آدمی سے ہو رہی ہے ایسا اور ہی دکان کا ماز لینے کو تیار جی ہاں امتحار آبا کی طرح سے ہم تمہیں نمازوں کے امتحار لیں گے تم نماز مالے ہوئے دکان مالے ہو جی ہاں اب پتہ چلے گا کس پر امتحار لیا ہے اللہ پر یا دکان پر اب پر رجلے گا کہ ہمیں لگا کہ گاہت کسا لائے ہیں گاہت اللہ تجھے اس وقت رغت دینے کے لیے نہیں لائے تیارے امتحار کیلئے لائے یہ لگتا تھوکا ہے کہ اللہ تو رغت دینے کے لیے گاہت کو لائے ہیں اللہ تعالی رزق دینے کا گاہت کے بابند نہیں ہے وہ ہی گاہت لائے ہیں تیارے امتحار کے لیے کہ یہ سبت آج صبح سے شام ہو گئی کوئی کا حق نہ آیا نماز تو تو حق کو اتنا جائے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ نماز سے کافی بھی جاتا ہے یہ دکان سے جاتا ہے یہ بات یہ سنو گھر سے اب یہ سوچے پڑ گیا کہ کیا کروں دا حق سے کہا کہ بھئی نماز کے مات آ جانا کہ نہیں جی نہیں میں نہیں ہوں گا نماز کے مات یہ مات بھی چاہیے اگر جاتا ہے کامیابی تو گاہت سے کہہ دے کہ نماز کے لیے چلو آپ ہی نماز کے لیے چلو بھئی چل رہا ہوں گا نماز کے مات چاہیے نہ سامان وہ کہلنے نہیں جی میں نہیں آوں گا کہ مت آؤ جاؤ میں نماز نہیں چھوڑ گا ہاں چھوڑ دیا دکان دکان سنتر بھی چلا گیا چھوڑ دیا گاہت کو مجھے نہیں چاہیے اگر نماز کو اضائع کر کے کماں گے لوں گا تو میرا اسلام کوئی حصہ نہیں ہے تو بھر کی آخری بات ہے دنیا جاتے ہوئے کہ جو نماز چھوڑے اس کا اسلام کوئی حصہ نہیں ہے اس لیے میں اسلام سے اپنے آپ کو میں حصہ جاتا ہوں اسلام سے اپنے آپ کو نگاہتا نہیں چاہتا آپ چاہیئے یہ اللہ رضاق ہے ہاں لوگ سمجھتے ہیں یہ اللہ رضاق ہے کہ وہ دکان کے رازے سے رزق دیتا ہے نہیں اللہ کا رضاق بانا یہ کیا بات ہوئی کہ دکان کے رازے سے رزق دے دکان کے رازے سے اللہ رہے ہم دیتے ہیں عمل کا امتحان لینے کے لیے عمل کی امتحان کے لیے دکان کے رازے سے رزق داتے ہیں کہ ادھر ازان ادھر دکان دونوں سانسوات ہو گئے کیا کریں ادھر کہاگ آگے اور ادھر ادھر ہوگی اور لہا ادھر اس کے پابند نہیں ہے کہ تجھے دباہ کی راستے زر اس میں وہ اس کے پابند نہیں وہ بے شمار مخلوق کو پالتے ہیں تمہیں کسی سبب کے جب ایک کتے کو پالتے ہیں مغیر سبب کے تو ایک اشب مخلوقان انسان کو مغیر سبب کے پالنے میں اللہ کو کیا دب کرتی ناؤزب اللہ سنو ماد انجہان ہے کہ تو ہماری ادھر پر ہماری طرح آتے ہو یقاہ کو دیکھتے ہو یہ رہت کا تبلی ہوا ہے جب آتے لگا ہوا کہ نہ بہی نہ میں تو دکان تک کر کے جانا نماز کے لیے مازے نہ مجھے نہیں دینا میں جا میں نماز نہیں چھوڑا چھوڑا گیا نماز کے لیے اب وہاں نے چھوڑا ادھر دیا ہے بڑا ادھر جہان بھی لیں گے کہ بڑا ادھر جہان یہ چھوڑی دکان تھی چھوڑ دیا ادھر آگیا ملکہ وزیر یہ جہانا تھا نماز کے لیے پورچہ وزیر پروازے پر کشین آ کر کہا کہ ملکہ وزیر آپ گھر میں آگیا ہے آپ کو خورت بڑا دہا ہے یہ ہے اتحاد کہ تم وزیر کو انکار کرو گے یا نہیں اگر خدا کی قسم یہ خیل آ گیا اگر یہ خیل آ گیا کہ میں وزیر سے پوچھ لوں نماز ماں سے پڑھ لوں گا اگر یہ خیل آ گیا میں وزیر کو پوچھ لوں گا تو خدا کی قسم اس نے اللہ کی بادشاہت کا انکار کر دیا اور اللہ کے مقابلے وزیر کی وزارت کو اللہ کے مقابلے میں تصدیب کر لیا پکی بات یہ ہے بات اصل اس لنہ کی معاشاہت کے انکار کر دیا پکی بات ہے یہ تھوڑی یہ نماز تو سننے کے موقع رہا ہے بہتر تو سننے تھے اور ملکہ ورد تو کوب تو فرض تو ہے نہیں جوا سے دماز پڑھنا ارے فرض اور سنت کا سواد نہیں ہے اللہ کے بلانے کا سواد ہے اللہ نے بلائے تھا تو آسان کی گھر گیا نہیں اور بہتر نے بلائے تو تو وزیر کو بلائے میں چپا گیا سنو سیدھ سیدھی بات ہے اب پتہ چلے گا کہ ایمان اللہ پہ لائے ہے وزیر پہ لائے ہے تہل سمائے نقل کر رہا ہے تہل سمائے نقل کر رہا ہے یہ انتہار ہوگا اللہ کی طرف سے ادھر مرسیر اور نماز اور ادھر مرسیر اور مرسیر کیجئے اگر ہے اللہ پر ایمان اکھنا وائدہ تو کہے گا اکھے تو مرسیر سے اگر اللہ مصروب ہے تو آجا ہے نماز کے لئے قلبہ پڑھ کر اللہ مصروب نہیں ہے تو انتظار کرے ہمانا اب ہمان کی دور جا رہے ہیں نماز کے لئے مرسیر یہ تھی بات اس سمائے دیئے تھا بادشاہ دنیا میں ساری وزارت حکومتیں اس کے پیر چوبتی تھی ساری وزارت اس سے کافتی تھی کہ یہ اس خدا کا مرازم ہے جو خدا سارے بادشاہ وبرد بادشاہ ہے اس سمائے دیئے تھے کہ جب یہ مسلمان اس طرح نماز پر تھا تو ساری کائنات اس کی خادم تھی یہ مقلب تھا اس نے نماز کو زائے کیا اس نماز کو زائے کیا اسناب کے لئے اللہ نے اس کا اصلاب پر غلام بنا دیا اسناب پر غلام ہو جائے یہ اصلاب پر غلام پر گیا اس نے میرے دوسرے دو اس نماز میں کمال پیدا کرو کہ نماز میں کمال پیدا ہوگا تین چیزوں سے نماز پر ایمان پہلی بات نماز پر ایمان نماز کو قرآن نے قرآن ایمان کہا ہے اسی لئے کہ ایمان میں اسلام میں سنوڑا درجہ نماز کا ہے اس لئے قرآن میں نماز کا نام ایمان فرمایا ہے اللہ تعالی اللہ غیر یقینے کو جھوڑو یقینی کے لئے کہ کائنات کو جھوڑو نماز کے لئے یہ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ نماز کو ایمان پر لاؤ یہ ایک بات کہ نماز کو لاؤ پر ایمان پر کہ نماز قبادوں کی یقین پڑھنا ہو بازیں یقینی ہیں اسباب غیر یقینی ہیں یہ دونوں مقابلے کی چیزیں ہیں ادھر اسباب ادھر بازیں کہ بازوں کا یقین نماز قبادوں کی یقین پڑھنا ہو کہ بازیں یقینی ہیں اسباب غیر یقینی ہیں گئی یقینی کو چھوڑو یقینی کے لیے دونوں میں کامیاب کریں گے سیزی بازیں